اب بتائیں کو بیٹا باپ کے اخلاف لیکشن لڑے گا اور یہ انہوں نے دو دن پہلے جب انہوں نے ٹی وی پہ آکے یہ بکواس کیا ہے کہ کیا تھی بات ہے اس پہ دین سے رکل گئی ہے ہاں کہ گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا یہ پانچ اور چھے آخری ریڈ جو انہوں نے کیا ہے نے یہ پانچ اور چھے طریقی درمیانی رات کو کیا ہے میں اس وقت سوئی تھی میں نے کہا رات کا اب یہ بارہ پچھے تو میری بین اور میں دونوں گھر پہلی تھی میں نے کہا یہ اس لیے کس لیے جاگ رہی ہے جب میری آنکھ کھلی تھا میرے ساری چیز دیکھیں انہوں نے رات کو ریڈ کر کے جتنے ہمارے اوپر پیپر وغیرہ جو فائلیں پڑی تھی یہ آئی تھے دراصل انہوں پولیس کو بیچا تھا کیا کروں ان کو بے زمیر بے حص لوگ ہیں یہ دونوں بھائی جو ایک سے ایک بڑھ کر ایک میں میری بین تھی ایک میں میں تھی صرف وہ دونوں کمروں کی ریاد کریں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس وقت درد 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 اور جگے کس وقت کمرے دروازے توڑ کے ہمارے پاس ہی پہنچ گئے تو پتہ نہیں ہمارے سات کیا بت میری کریں کیا کریں اس کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس اس کی ویڈیو بجود ہے اور یہ لڑکا جو تھا جو ہے سالیک حسین تیری بے کہہ رہے کہ کوئی نہیں ان کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہے میرا بھائی بھی اس سے کہ ہم اپنے مشن کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اب ہم کامیابی سے باپس جا رہے ہیں ان کے بختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ پیپر ہمیں چاہیے بھی کہ نہیں جو جو فائلیں پڑھتے ہیں سب اٹھا کے لے باہر نکلے ہیں ایک بینر لگا تھا ہمارا مصوم سم کیا کہتے ہیں مسکین سا بینر ان کے تو آپ کبھی جا کے گزرات میں دیکھیں نا پورا گھر بینر اور پوستروں سے پڑھ رہا ہے ایک مسکین سا بڑھا وہ بھی اتار کے توڑ کے پاڑھ کے وہ بھی ساتھ لے کے اس کی بھی ویڈیو ہے کہ جا کے ہم اپنی فتح کا آخر وہ بھی نشان کو دکھا سکے کہ ہم اس حد تک کامجابی کر رہے ہیں وہ بینر میں پرویز سے جو بھی تھے محمدان خان کی تھی پوٹو ہم دونوں بہنوں کی تھی یہ ان کی کامجابی ہیں اور میں حران ہوگی ہوں یہ مجھے ادھر بیٹھ کے اے آروای پر کہہ رہا تھا اسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں جا اس لئے میں کہتے ہوں میں نے زندگی میں پہلے دو شخص دیکھے ہیں کہ جن کا چینہ مرنا جھوٹ پہ صبح سے لے کے رات تک جھوٹ پہ اور اس پہ پتہ نہیں پھر جے میڈیا والے سارے ان کو اتنا لمبا لمبا ٹائم بھی دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ کس کے امام پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے یہ وہ جا گیا اور میری بیان نے کوشش کی اس اس کو مشکل سے پتہ نہیں یہ کہا تھا میٹ ملا تھا اس سے بات کرنا ہے تو آپ پتہیں اگر آپ کے پاس اتنا کافی ہے کہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر میں سوال ہے بات اور کر لوں جی کر سکتے ہیں اس سے مجھے یاد آیا ہے میں آپ کو پتہ دوں یہ آج جب یہ شروع ہے نا سارا سلسلہ جب بکتر بند گاڑی سے گھر کا دیر توڑا کیا تھا جب پرویز کو تلاش کر کے ان کے لیے آ رہے تھے ایک دفعہ نہیں آئے پہر لیکن کئی دفعہ ہے ایک دفعہ میرے بہن ہوئی کے لیے آئے میں تاہر کے لیے لیکن اس سے پہلے ان کے لیے آتے رہے ہیں اس وقت کاشف باسی صاحب نے اس کے اگلے دن یہ اس کا کیا تھا انٹرویو چھوٹے گا یہ کیا چینل ہے ان چینل تو جو ہے وہ ہے لیکن یہ اس نام سے ہوتا ہے انہوں نے اس گھنٹہ انہوں نے لی رکھا اس پر لائن پہ اور اس پہ جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھی آپ دونوں بھائی اس تو کیا کہتے ہیں جب آپ کے معموق کے لیے گیر توڑا جا رہا تھا اور تم لوگ کدھر سے اور یہ شافہ کا یہ بیان تھا کہ میں اس وقت انہوں نے کہا کہ تم تو ہنس رہے تھے باہر کھڑے جہے کاشف باسی صاحب نے اس کو سوال کیا اس نے پتہ کیا جواب دیا سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں اس نے آگے سے کہا جی میں تو بیورو چیف باہر کھڑے تھے تو ان کو دیکھیں انسر کہ یہ چھوٹے کا پیان تھا اس پر کاشف باسی صاحب نے اس کا وہ مزاق اڑایا انہوں نے کہا اچھا پہ پنجابی منہوں نے کہا شافہ صاحب کچھڑوں پھر الیکشن کے سیاستہ پڑے بچے انہوں نے تو اسی بیورو چیف ہی بنانا انہوں نے یہ کہا سیاستہ چھڑوں تو اسی بیورو چیف ہی بنا اور وہ پھر ان کا یہ پروگرام سائی دنیا میں وائرل ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ سب کو بھی پتا ہو رہے ہیں اور یہ اسی لئے خوش تھا کہ ایک گھنٹہ تک جی میں تو کاشف باسی کے پروگرام میں بیٹھا رہا ہوں یہ نہیں پتا رہا کہ تمہارا کتا مزاق اڑایا جایا اور کیا تمہیں ریٹی کیور کر رہے ہیں اور کیا ہے یہ ان کے اس لئے تھے اور اب آپ کبھی جا کے گجرات میں جائزہ لیں ہیں آج کال اب دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی نفرت اور کتنی ریزنٹمنٹ اس الیکشن کے بعد لوگوں کے دلوں میں پیتا ہو چکی ہے صرف ان کے روائیوں کے وجہ سے چھوٹے چھوٹے میں کہتی ہوں کہ اب پوچھتے ہیں جا کے جیسے ان کو پوچھا پرویس کو ان کو میں نے کہا وہ معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ وہ جانے گے میں معاف کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتے لیکن جو گجرات کے لوگوں کے ساتھ ہوئے جس حد تک زیادی اور بربریت اور یہودیت انہوں نے دکھائی ہے ابھی میں تو میں نے غلط پہلے بات کیا کہ میں کر سکتے ہیں کہ نہیں میں بالکل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس لئے نہیں کر سکتی ان کو ضرورت بھی نہیں میری معافی کی ان کو ضرورت صرف پرویت کے ساتھ ہے کیونکہ ان اپنے مطلب نکالنے ہیں آگے جا کے پتہ نہیں ان کی پلیننگ کیا ہے بار ہاں کوشش کر چکے ہیں ان کو سلیل و خوار کرنے کے لئے اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ انشاء قائم رکھے ہیں اور انہوں نے اس پہ آکے نا کس کی میں بات کر رہی تھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ گجرات کے آپ دیکھیں بارہ سال کا بچہ سلیم بیگ اس کا نام بندے کا جس کا وہ بچہ تھا اور وہ میرا تھا وہ تجویز کنندہ یا وہ کیا ہوتا ہے توسرا تایید کنندہ ارہان جی جو بھی بڑھتے ہیں مجھے تو نام بینی چیزوں کی بیتا کرتے ہیں کیونکہ میرا کوئی سیاست سے تلق نہیں دیکھتے ہیں کہ نہ مجھے سیاسی گفتگو کرنی آتی ہے نا کچھ تا انہوں نے اس کا بارہ اس کو پہلے کہا کہ ان لڑکوں کے لئے جلسہ کرو بجرات کا اس نے کہا وہ میں نہیں کر سکتا بہت جب اس پر اثرات کیا بہت اس کے ساتھ ظلم جاتی ہے کہ اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں میں گھر میں بیٹھ چوں لیکن اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان لڑکوں کے حق میں جلسہ کروں وہ میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے میں پرویز سب کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا اس کے بعد اس کے بارہ سال کے بچے کو اٹھا کے لیں دو ہفتے اس کو بند رکھتے ہیں سلیم بیگ اس شخص کا نام ہے اس کے ساتھ اللہبہ باقی کدر کدر ہونے زیادتی ہیں کہ یہ صرف اس بندے کا مجھے نام اس لئے ذہن میں رہ گیا کہ اس کا بارہ سال کا بچہ تھا اور میں اس کی ماں کو اس کے باپ سے اس کے معموتینوں سے میں نے منت کی ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا آپ اپنا بچہ لے آئیں گھر میں آپ کو اجازت دیتی ہم آپ پہ خوش ہے میں نے پرویز سے بھی جب دلی ہوں اس کے بعد ہاسپٹل جا کے میں نے ان کو بھی بتایا میں نے کہا وہ کہے وہ نہیں مان اس نے بچہ نہیں لایا اسے کہنا جا کے سلیم کو میٹر سے پیغام دینا کہ تمہاری یہ نیکی میرے دل پہ لکھی گئے اور میں کبھی نہیں بھول گیا اب اس سے اب اندازہ کر لیں کجرات کے لوگوں کے فیلنگز دیکھیں اور وہ سارا دیکھیں دو ہفتے بعد پھر اس نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا بالکل وہ نہیں مانا پھر دو ہفتے بعد اس کا پارہ سال کا بچہ ماں کے لیے بچوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوگی میرے دو بیٹے ہیں میں جانتی ہوں کہ کیا فیلنگ ہوئی لیکن وہ آپ دیکھ لیں نہ اس کی ماں مانی نہ اس کا پاپ مانی اور وہ بچہ نہیں لے کے اسے دیکھیں کہ اس طرح کے عوام اس طرح کے لوگوں کو ہم کبھی بھول سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کی قربانیاں کبھی ہم بھولیں گے کبھی اگر میں سوچتا ہوں میں یا میرے بیٹے یا پرویز کبھی بھولیں گے تو ہم سے بڑھ کر کوئی یہ سان فراموشن سان دنیا میں نہیں ہوئے گا میں آپ کو یہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا یہ آپ کو دھوڑ دیا تھوڑا سا آپ کو یہ مختصے بتانا چاہ رہی ہوں پرویز صاحب نے کیا کہے پرویز صاحب نے پہلے تو ان کو بہت ڈانٹ ہے انہوں نے کہا ہے میں تم لوگ کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہ رہا صرف وہ کہتے ہیں میں پندرہ سے اٹھارہ منٹ ان کو ملا ہوں جوٹ کے پلندے دیکھیں دو بھولتا دو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تم لوگ کی شکاہ صاحب رونے لگ گئے اس کے وہ نرم ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی بات کرو کیا بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہم آپس میں ٹھیک ہو جائے پرویز صاحب نے آگے سے کہا ہے زندگی تو اللہ کو پتہ ہے نا میری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے لیکن جو کچھ آپ کے بچوں نے یہ ساتھ کھڑا ہے جو کچھ انہوں نے کی ہے وہ میں کبھی بھلا سکوں گا پھر یہ سارے بولتے رہے ہیں انہوں نے کہا میں کسی کی بات سنانی چاہوں گا سیاسی بات جو ہے نا سیاسی اگر فیصلہ مجھے ملے پر پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد جو گجرات کی عوام کا ہوگا وہ ہوگا سیاسی فیصلہ میں نے نہیں کرنا عمران خان نے کرنا ہے اور گجرات کی عوام نے کرنا ہے دوسرا جب انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی بات ہم چاہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہو جائے انہوں نے بھائی جی کیسرہ الائی کا نام لیا ہے انہوں نے کہہ وہ فیصلہ کریں گی میں ان سے پوچھوں گا اور میرے گھر والے باقی جو فیصلہ کریں گے موہم بتاؤں گا ابھی میں تم لوگوں سے بات بھی کوئی کرنا نہیں چاہ رہا یہ صاف میں نے کہا ہے بھائی جن وہ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بکواس کرن دے انہیں جو کہہ رہے ہیں میں انہوں صاف کہہ دیتا ہے کہ کاردی گل جیڑی ہے وہی میرنا نہ کرو جو تم لوگوں نے کی ہے اس کا جواب تم لوگ کے پاس کوئی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے ایک صاف بات انہیں کہی ہے بلکل میں تم لوگ کی بات نہیں سننا چاہتا یہ بلکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گھر والوں سے پوچھوں گا انہوں نے صاف ہمیں کہا ہے میں نے تین دفعہ پوچھا ہے میں نے کہا بھائی جن آپ نے کیا کہا ہے انہوں نے میں نے کہا یہی کہا ہے گھر کی بات ہے کہ اصلاب بتائے گی مجھے اور میرے گھر والے سارے بتائیں گے کہ جو وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ میں جواب دوں گا ان کو اور میں خود ہی جواب دے دوں گا تین چار دن کے بعد ان کو اور جو سیاسی بات ہے وہ عمران خان کا فیصلہ جو ہوگا گجرات کی عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا باقی یہ جو مرضی بولتے رہے ہیں ابھی تو ہم نکل کے آئے ہیں نا اور ہمیں انہوں نے صاحب بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت چھٹی ہے میرا لائدہ رہے لائدہ بہت چھٹی ہے 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 موسیقی